ہم یقیناً انتظامی بنیادوں پر الگ صوبہ حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح پنجابی پتھان سندی بلوچی سب کو اقتدار میں حصے دار بنایا گیا ہے اسی طرح مہاجر ایک علیدہ قوم ہے اس کو بھی اقتدار میں حصہ چاہیے اس کو بھی اس بات کے احساس کے لیے کہ اس کا اپنا صوبہ ہے اس کو بھی ایک علیہدہ صوبہ چاہیے اور یہ جدوجہد ہم ترک نہیں کر سکتے لیکن ایک بات آپ سب کو یہ بات سمجھ رہی چاہیے کہ اس صوبہ میں جب تک اس کی تقسیم نہیں ہوتی یہ صوبہ سندھ ہے اور اس صوبہ سندھ کے اندر ہم حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے نہ انصافی کرنے والے سندھی سے لڑیں گے لازمی لڑیں گے جدوجہد کریں گے لیکن یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس صندھ کے اندر سم دو قوم ہیں جو اس صندھ سے باہر نہیں جائیں گی نہ صندھ مہاجر کو لڑ کر اس مل سے اس صوبہ سے باہر نکال سکتا ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور نہ ہم صندھ کو یہاں سے باہر نکال سکتے ہیں اس لئے کہ صندھ اور مہاجر دو مستقل عمیتیں ہیں جو اس صوبہ کے اندر آباد ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ صندھ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی لاکہ ناؤں دادو سے اپوائنٹ کر کے یہاں پولیس لاکہ تائنات کیے ہم تمام نائنصافیوں پر لڑے گے لیکن میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آقاوں کی تبدیلی کی جد جہد میں اپنی قوم کو استعمال کروں کہ سندھی کی غلامی سے نکل کے وفاق کی غلامی میں اور وفاق کی غلامی سے نکل کر کسی اور کی غلامی میں آقا تبدیل کرنے کی جد جہد میں اپنی قوم کی تولائیاں زائے کرنا غلط میں اپنی قوم کی تولائیاں اگر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو صرف آزازی حاصل کرنے کے لیے سندھی کی غلامی سے وفاق کی غلامی سے ہم بھی اسی طرح آزازی کے اندر رہنا چاہتے ہیں جس طرح سندھی رہتا ہے اس اعتماد کے ساتھ کے یہ صوبہ اس کا ہے اس اعتماد کے ساتھ کے یہ اس کی گورنمنٹ ہے میں بھی اقتدار میں اپنی قوم کا حصہ چاہتا ہوں اس سے زیادہ ہم نہیں چاہتے لیکن آج آپ کے شہر کے اندر کسی اور کے کہنے پر یہاں گالیاں دی جاتی ہیں کسی اور کے کہنے پر پیپس پارٹی کا نام لے کر سندھیوں سے نفرت کے بیگ بہ جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے کمام لوگ تحریک چلا رہے ہیں نا کہ سندھ کے اندر ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سندھ مہت جو ڈاروں بن گیا بلکل بنا دیا سر کے ٹوٹی ہوئی ہیں ملازمتوں سے محروم ہیں اس قوم کے بچے تعلیم سے محروم ہیں اس قوم کے بچے سندھ کی حکومت نے ماجروں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے لیکن جو لوگ تمہیں پیپس پارٹی کے خلاف تحریک چلانے کیلئے کہہ رہے ہیں میں پیپس پارٹی کو پسند نہیں کرتا میں پیپس پارٹی کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ سیاسی پارٹی ہے اور قوم ادھاری کی پارٹی ہے لیکن آج جو لوگ تمہیں تحریک چلانے کیلئے کہہ رہے ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ارہے ان سے تو پوچھو کہ ہاں بھی بس پارٹی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن کیا وفاق نے اس زیادتی کا اضالہ کرنے کی کوشش کی کیا وفاق نے ہمارے زخموں پر مرحم رکھنے کی کوشش کی اگر ہمیں سندھ کے اندر بلازمتوں سے محروم رکھا گیا تو کیا وفاقی ادارے اس کراچی میں کام نہیں کرتے کیا کیپٹی اس کراچی کے اندر کام نہیں کرتا کیا کسٹم کا ادارہ اس کراچی میں کام نہیں کرتا کیا کسٹم کے علاوہ پی آئی ایس کراچی میں موجود نہیں ہے وفاق کے اندر اس قوم کے بچوں کو نوکی دے دیتے اگر آپ کو دکھتا کہ سندھ کے لوگ ان مہاجی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہو آپ کسی کے لیے نفت کے بیچ بو کر یہاں پر مستقل آباد پہنگوں کو لڑانا چاہتے ہو جس کا میں مخالف ہوں ہم لڑیں گے سندھیوں کے ساتھ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جسی اور کے مفاد کے لیے نہیں جسی اور کے کہنے پر نہیں